چلو دوستو شروع کرتے ہیں پارس پتھر باکیلال کی کومکس ہے دوستو دھیان سے پڑھنا ویشالگڑ کے راجہ وکرم سنگھ پرتیک سندہ کے سمیں گریبوں وی بے سارا لوگوں کے لئے اپنے خزانے کے سوندوار کھول دیتے تھے اور ان کی دیکھ ریک میں پرتیک ویکتی کو سونا دان میں دیا جاتا جگ جگ جی ہو بیٹا ہزار ورس کی عمر ہو تمہارے اور یہ بات بھلا باکیلال سے کیسے چھپ سکتی تھی مہاراج کی جی ہو کمال یہ وکرم سنگھ آخر اتنا سونا لاتا کہاں سے ہے میں نے مہاراج کا خزانہ دیکھا وہ اتنا ویشال تو نہیں کہ روز اتنا سونا باٹنے کے بعد بھی خزانہ ویسے ہی بھرا رہے ضرور اس میں کوئی بھید ہے اور وہ بھید مجھے پتا کرنا ہوگا وہ ہمارے مہاراج جیسا دانی ویکتی دنیا میں کہیں نہیں ملے گا مہاراج کو میرے بھی عمر لگ جائے پھر اسی رات اے ٹھہرو کون ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو مرک یا میں ہوں باکیلال باکیلال کا نام سنتے سینک چوک پڑا ارے باکیلال جی آپ یہاں سینک کے ویش میں ہاں سماچار ملا گی کچھ ڈاکو راج کوش لوٹنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں اس لئے آج راتری یہاں پیرا میں دوں گا تم محل کے پچھلی طرف تینات ہو جاؤ باکیلال جی ہے تو پھر ڈاکو کی کیا مجال کی خزانے کی اور مو کر کے بھی دیکھے آدھی رات کو چانک اوہ یہ تو وکرم سنگھ یہ راج کوش کی اور ہی جا رہے ہیں وکرم سنگھ نے نکٹ پہنچ کر اسے چابی دی اور راج کوش کا تعلہ کھولنے کو کہا مہاراج آدھی رات کو راج کوش میں کیا کرنے آئے ہیں خیر ابھی پتا چل جائے گا لیجئے مہاراج دروازہ کھل گیا ہے ساباس اور باہر سے روز کی طرح تعلہ لگا دو اور جب تک بیتر سے ہم دوار کھولنے کو نہ کہے دوار نہ کھولنا راج کے بیتر جاتے ہی باکے لان نے دوار بند کر دیا لیکن تعلہ لگانے کی بجائے وہ کھولے دروازے کی جیری بنا کر بیتر دیکھنے لگا یہ کیا گول مال ہے یہ وکرم سنگھ باہر تعلہ لگوا کر بیتر کیا کرتا ہے بیتر راجہ نے ایک سونے کا صندوق اٹھا کر اسے کھولا نکل میرے جادوی پتھر اور شروع کر اپنا کام راجہ وکرم سنگھ پتھر رات میں لے کر ایک طرف رکھی ویبین ڈاتو کی وستو کے نکٹ جا پہنچا لوہا پیتل کانسے تامبہ سب اس پتھر کے چھواتے سونا بن جائیں گے راجہ نے پتھر ان وستو سے چھوا دیا دوسرے پل وہا اس پارس پتھر کے رہتے میرے راجہ میں کوئی نردن نہیں رہ سکتا اور یہ چمنتکار دیکھ پاکے لال پرسنتہ سے اچھل پڑا ارے واپ پارس پتھر یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے میں آج رات ہی سے پراب کر کے رہوں گا لیکن ترنت ہی ایک چابی کا انجام کرنا ہوگا کچھ ہی دیر بعد بیتر سے دوار کھٹ کھٹایا گیا اور باکے لال نے تالہ کھولنے کی کھٹ پٹ کرتے ہوئے دوار کھول دیا تالہ لگا کر چابی ہمیں دے دو باکے نے چپ چاپ تالہ لگا دیا تالہ لگانے کے بعد یہ لیجئے مہارات چابی اور یہ ہے تمہارا انعام راضہ وکرم سنگھ کے جانے کے بعد مہارات اصلی چابی تو یہ رہی میرے پاس ہی اب پارس پتھر پراب کرنا میرے لئے مسکل نہیں ہوگا اسی رات باکے لال نے اصلی پارس پتھر نکال کر اس کی جگہ ویسا ہی نقلی پتھر رکھ دیا اور اب اس پتھر کے ساتھ مجھے فرار ہو جانا ہے اور پھر شینک ڈاکو کا خطرہ ٹل گیا تم پیرے پر لوٹ جاؤ جو آ گیا باکے لال جی اس کے بعد باکے لال اس پتھر کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنے کے پاس ساتھ نکٹ کے ایک گاؤ بھیما پور کے اور چل پڑا اب اس انمول پتھر کی مدد سے میں کسی دیش کا راجہ بن سکتا ہوں لیکن فلال رات گزارنے کے لئے مجھے اسی گھر میں سر لینے چاہیے یہ ویچار کر اس نے مکان کا دروازہ کھٹ کھٹا ارے بھائی کوئی ہے کون ہے ٹھہرو کھولتا ہوں کھٹ کھٹ دروازہ کھولا ایک گریب کمار نے کہو بھائیا کیوں دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے تھے اس گریب کے گھر کا سنو بھائی میں پردیسی ہوں کیا رات کٹنے کی تھوڑی جگہ مل جائے گی گھبراؤں نے یہ سونے کی انگ اٹھی رکھ لو اور بھی سونہ دوں گا میں تمہیں سونے کی انگ اٹھی سکل سورت سے تو یہ فکیری لگتا ہے اور باتیں کر رہا ہے اور سونہ دینے کی کہیں سوے بھگوان ہی تو دریدر کا روپ دھر کر میری کھایا پلٹ کرنے نہیں آگئے عوض سے ایسا ہی ہے تب تو سونے کی پوری خان وصول کرنی چاہیے یہ ویچار آتے ہوئے منی من پرسن ہوتا ہوا کرتنے کے ساتھ چلائے ارے رموہ کلوہ کہاں مر گئے تم دونوں نالائکو کیا بات ہے باپو کیوں سور مچا کر ہماری نیند خراب کر رہے ہو ارے کم کھتو دھیرے بولو یہ دیکھو سونے کی انگ اٹھی کیاول ایک رات کی مہمان نوازی کے بدلے وہ ہمیں دے رہا ہے سونے کی انگ اٹھی اس کے پاس اور بھی سونا ہے اس کے پاس اور بھی سونا ہے اگر وہ سارا سونا ہمیں مل جائے تو ہمارے دن پھر جائیں گے مرکو یہ سنتے کمار کے دونوں پتر باکے لال کے اور لپکتے ہوئے بولے ارے بھائی بہار کیوں کھڑے ہو بیتر آؤ انہ کیا نام ہے تمہارا باکے لال باکے لال جی آپ جتنے دن چاہے یہاں رہ سکتے ہیں نہیں مجھے تو کیوں لے کی رات یہاں رکنا ہے اب جیسی آپ کی اچھا تینوں اس کی سیوا میں لگ گئے باکے لال جی ہم آپ کو پکوان تو کھلا نہیں سکتے پیتل کے برتنوں میں پروسہ یا رکھا سکھائی گرن کرے پیتل کے برتن کیوں نہ انہیں سونے کے برتنوں میں بدل دوں دوسرے پل باکے لال نے برتنوں کو پتھر سے چھوا دیا سونے میں بدل جاؤ اور دیکھتے دیکھتے سبھی برتن سونے میں بدل گئے یہ چمتکار دیکھ کر کمار اور اس کے دونوں بیٹے چمتکار توٹھے پیتل سے چھواتے سونا بن گیا یہ کالا پتھر تو بڑا چمتکاری لگتا ہے ہاں یہ کمال اس پارس پتھر کا ہے بوزن اتیادی سے نبٹ کر باکے لال سو گیا آدھی رات کو چانک باکے لال کی نیند کھل گئی یا کھسر کھسر کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کہیں باہر چور تو نہیں ہے باکے لال نے کھڑکی سے جا کر دیکھا ارے یہ تو کمار اور اس کے دونوں بیٹے رموہ اور کلوہ ہیں آدھی رات کو یہ کیا کر رہے ہیں کمار کے ہاتھ میں گھنڈا سا بھی ہے باکے لال ان کے آوازیں سننے لگا بیٹے رموہ اگر وہ ہے کمتی پتھر ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہماری ساری گریبی ہے کہ جھٹکے میں اڈن چھو ہو جائے آپ باپو ٹھیک کہہ رہے ہیں کلوہ وہ پتھر ہمارے ہی پاس ہونا چاہیے ہم تب تو یہ کیا پاہ ہے باکے لال کو ختم کر کے یہ پتھر ہتھیا لینا چاہیے ایسا ہی کرو لیکن سارا کام ساودانی سے ہونا چاہیے فکر مت کرو باکے لال سو رہا ہے میں ایک ہی جھٹکے میں جا کر اس کی گردن کلم کر دوں گا یہ سنتے ہی باکے لال کی سٹی پٹی گم ہو گئی ارے باپرے یہ تو پورے سہتان ہے کمکت میری جان لینا چاہتے ہیں آو چلے بھیتر دروازہ کھلنے کا سور سنتے ہی باکے لال کی خراب ہو گئے پھر جب کچھ اور نیس ہو جاتو اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو کھیل ختم ہی سمجھو وہے رات سپچاپ گردن دھڑ سے الگ کر دو باپو نے آگے بڑھ کر گنڈاسے کا ایک بھرپوروار باکے کی گردن پر کیا اور اس بینک درسہ کو دیکھ کر باکے لال کاپ اٹھا اے بھگوان اگر سمجھ پر میری نید نے ٹوٹ جاتی تو میری گردن دھڑ سے الگ ہو جاتی اس کھیال ماتر سے باکے لال بری طرح چیک اٹھا آہ نہیں ارے یہ کون چیکھا باکے لال تو وہے رہا کیا ارے باپرے باپ بھاگو پکڑو جانے نہ پائے وہے رہا ہو در پکڑو اسے مرکو اگر وہے نکل گیا تو سونے کی کھان بھی آج سے گئی سمجھو دونوں بھوت کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اے بھگوان کر بلا ہو برا وہ کمکت جوک کے سمان چھپک گئے ہیں اور باکے جان بچانے کے لئے ایک بیل کے سارے اوپر چڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر پہلے اسی گھر کے ایک اکس میں پیر یہ چندہ وہے دن کب آئے گا جب میں تمہیں اپنی دولن کے روح میں دیکھوں گا ایسا مت کہو ساید کبھی نہیں ایسا مت کہو چندہ اداس سور میں بولی جب تک میری بڑی بہن کا وعہ نہیں ہو جاتا میں وعہ کیسے کر سکتی ہوں اور تم تو جانتے ہو کہ میری بہن کانی کبڑی وے لنگڑی ہے انیک رشتے آئے مگر اسے کون پسند کرتا پھر تو نیز آنے ہمیں اور کتنا انجار کرنا تب ہی کوئی ہاتھ سن کر دونوں چوک پڑے سندہ جلدی سے بولی لگتا ہے کوئی ادھر ہی آ رہا ہے تم جلدی سے بھاگ جاؤ اوہ میں پھر آنگا پھر یہ ادھر وہ نکلے ادھر گبرائے وے باکیلال نے بھیتر پرویش کیا اپھوے لوگ یہاں بھی آپ پہنچے ہیں باکیلال کو چورو کی طرح بھیتر گستے دیکھ چندرہ چلائی کہ کون ہو تم اوہ میں مجھے بچالو بچالو دو بدماس میری جان لینا چاہتے ہیں وہ ادھر ہی آ رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے مجھے بھیتر گستے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے کچھ سوچتے ہوئے چند کپڑوں کے ایک گھٹری باکیلال کو دیتے ہوئے بولی لو جلدی سے یہ کپڑے پہن لو تبھی دوار پر دستک ہوئی چندہ نے آگے بڑھ کر دوار کھولا کون ہو تم ہمیں ایک چور کی تلاس ہے جسے ہم نے ادھر ہی آتے دیکھا کہیں وہ آپ کے ککس میں تو نہیں آ چھپا نہیں یا کوئی چور نہیں آیا اسے کہیں اور جا کر ڈونڈو وہ کون ہے میری بہن ہو رموہ کلوہ وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد تم بہت نیک دل لڑکی ہو اگر میں تمہارے کسی کام آسکت ہے یا میرا سو بھاگہ ہوگا وہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کچھ سوچتے ہوئے چندہ کا چیرہ کھل اٹھا بلکل سچ آجما کر دیکھ لو تم جو کہوگی میں کروں گا تو پھر تمہیں میری بہن بڑی بہن سے ویوا کرنا ہوگا ویوا لیکن تم نے مجھے وچن دیا یا ویوا تمہیں کرنا ہی پڑے گا ورنہ بلاتی ہوں میں ان دونوں بدماسوں کو یہاں نئی ٹھہرو میں تیار ہوں یا سنتے ہی چندہ پرسنتہ سے ناچ اٹھی پھر بولی تم یہی ٹھہرو میں یہ خوشکبری اپنے باپو کو سنا کر آتی ہوں چندہ کے جانے چندہ کے جانے بعد باقی اللہ نے کپڑے بدل کر چھجے سے نیچے جاکا باپرے یہ دونوں یمدود تو ابھی بھی یہیں گھوم رہے ہیں باہر نکلتے گہر لیں گے یہ بھگوان یہ کس مصیبت میں فس گیا ہوں کچھ ہی دیر بعد چندہ لوٹ آئی ویوا کی تیاریاں عرم کر دی گئی ہیں اور تمہیں دولہ بنانے کا کام ہمارے چاروں آدمی کر لیں گے چندہ چلی گئی چاروں پہلوان اسے دولہ بنانے لگے چلو اب یہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے اتار کرنا ہے کپڑے پہن لو ارے یہ کیا کرتے ہو بڑی مشکل سے تو کپڑی کو کسی نے پسند کیا ہے کانی کو تو نئی آنکھ مل گئی لنگڑی کو پیسہ کی کی ضرورت نہیں پڑے گی کپڑی کانی لنگڑی یہ تم کیا کہہ رہے ہو لو سن لو جیسے تمہیں پتا ہی نہیں کہ تمہاری ہونے والی دولن میں یہ سبھی گن ودمان ہے کیا تو کیا میرا ویواہ کپڑی کانی اور لنگڑی کنیا سے ہونے جا رہا ہے ادھر ویواہ کی تیاریاں جورو سورو سے چل رہی تھی جلدی کرو آج رات ہی ڈولی بھی ویدہ کرنی ہے ارے مرک کھڑا کیوں ہے منڈپ سزا جا کے جے جی سرکار چندہ اپنے آتوں سے دولن کو تیار کر رہی تھی میری بہن آخر تیرا دولہ ہم نے ڈونڈی لیا ہے ڈونڈی لیا اور ہم میرا ویواہ بھی شگر ہی ہو جائے گا ادھر باکے لال کا سوچ سوچ کر برا آل تھا بڑا چالاک لڑکی چندہ مجھے اپنے سبدوں کے جال میں فسا گئی اگر یہ بھی واہ ہو گیا تو میں مفت میں مارا جاؤں گا بوہو مجھے یہاں سے بھاگ نکلنا چاہئے اگر وہے لاتھی میرے ہاتھ لگ جائے ہمارا کام تو ختم ہو گیا اب جرہ تماکو کی ایک فانکی لگا لوں اور باکے لال ایکا کی لاتھی پر جپٹا جے بذرنگ بلی توڑ دسمن کی نلی ہائے مر گیا رے تڑاک خطرہ بھاپتے دوسرے پہلوان تیار ہو گئے اس کا ارادہ نیک نہیں لگتا پکڑو اسے بھاگنے نہ پائے تبھی باکے لال لاتھی گماتا وان پر ٹوٹ پڑا کم خطو بھاکے سے دوخہ دڑھی نہیں چلے گی آہ ہائے مرہ تڑاک پھڑاک دونوں پہلوان بھی وہیں ڈہر ہو گئے اب بچہ چوتھا پہلوان تو بھی آجا لٹھ پیارے تجھے بھی دیکھتا ہوں بینکر آواز کرتی دونوں کی لاتھی آپس میں ٹکرا گئی تڑاک اگر روپ دکھاتے ہوئے باکے لال نے کچھ اس ڈنگ سے وار کیا کی اوہ میری لاتھی کڑاک اب تو باکے لال کی بنائی بچا بیٹا بچا میرا وار افتار دھاڑ ہائے مر گیا باکے کے اس وار کے بعد پہلوان پھر اوٹ نہیں سکا باگ باکے آہ میری کمر ہائے آہ تب ہی بھار سے قدموں کی آوازیں آنے لگی ادھر باکے کو چھجے سے لٹکتی ایک رسی دکھائی پڑ گئی اور وہ اسی پر جھول گیا آہا یہ رسی بڑے موقع پر لٹکی ملی ہے لیکن اچانک باکے کے موہ سے چیخ نکل گئی ساپ ہی ہی اوف دڑام بہر آہ پکڑو اسے اگر وہ بھاگ گیا تو تم میں سے کسی کی خیر نہیں ہاں اگر وہ بھاگ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا بھاگ باکے اور تیز پکڑو وہہ رہا اچانک باکے لال ٹھٹک کر رک گیا ارے باپرے رموہ اور کلوہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں اور پھر باکے ایسا گھائے وہاں کی مت پوچھو کہاں کیوں بھائیو ادھر کسی پتلے دبلے باکے لال کو نکلتے تو نہیں دیکھا نہیں تم نے تو نہیں دیکھا نہیں پھر سب باکے کی تلاس میں لگ گئے ادھر باکے لال چھپتا چھپتا پہنچ سکا تھا ایک مرتی کار کے گھر میں وہ لگتا کسی مرتی کار کا گھر ہے وہاں کتنی سندر داتوں کی پرتیمہ ہیں ہاں لیکن سب بیکار کہ کون میں ہی وہ مرتی کار ہوں جس نے یہ مرتیہ بنائی ہیں لیکن انہیں کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے تیار نہیں لوگوں کو چمچماتی مرتیہ چاہیے جبکہ اس داتوں میں اتنی چمک نہیں آ پاتی اگر ان مرتیوں میں سونے کسی چمک آ جائے تو تب تو میری ساری مرتیہ اچھے داموں پر بیک جائیں گے لیکن ایسا ہوگا کیسے باکے نے پارس پتھر باہر نکالا اور ایک مرتی کو چھوا دیا یہ دیکھو ارے وہاں مرتی تو سونے کے سمان چمک رہی ہے کچھ ہی دیر میں باکے نے سبھی مرتیوں کو سونے میں بدل دیا اب کہو مرتی کار یہ مرتیہ بکیں گے یا نہیں تم تو کوئی جادوگر لگتے ہو اب یہ ساری مرتیہ بک جائیں گے تو پھر صبح ہونے کا انظار کرو صبح یہ مرتیہ بیج کر اس کا آدھا دھن تم مجھے دے دینا لیکن فلال میرے رات بٹانے اور بوزن کی ویستہ کرو باکے لال جی رات بٹانے کی ویستہ تو میں کر سکتا ہوں لیکن بوزن تو تین دن سے جب میں نے ہی نہیں کیا تو وارے سنکر بھولے جب میں لوگوں کا آہیت کرتا ہوں تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد تو مجھے رازہ بنی جانا ہے اگلے دن جب مرتیہ ساری مرتیہ لے کر بازار میں پہنچا واہ کتنی خوبصورت مرتیہ ہے واہ یہ تو ابھی بول پڑے گی کتنا دام ہے یہ مرتیہ تو میری ہوئی سیسا ایک سنار مرتیہ کا نرکشن کرتا ہوا چوک پڑا یہ کیا یہ مرتیہ تو کھالی سونے کی بنی ہیں اور اس کی ایک مرتیہ جتنا سونا تو میرے پاس بھی نہیں ہے سونے کی تب تو بہت کمتی ہوگی میں تو چلا سونے کی مرتیہ سرے آم بیچو گے تو کام تو کوئی ڈاکو لوٹ لے جائے گا انہیں چلو بھائی چلو یہ مرتیہ آم گریبوں کے کس کام کی ٹھیک کہتے ہو بھائیہ ادھر سنار جا پہنچا تھا سینکوں کے پاس میں بلکل چوکھا کہوں ہوں جی مرتیہ کھالی سونے کی ہیں اس کا مطلب اس نے ضرور کوئی لمبا آتھ مارا ہے ابھی دیکھتے ہیں اسے یہ سینک تو ادھر ہی آ رہے ہیں کئی مصیبت نے ٹوٹ پڑے مجھے بھاگ نکلنا چاہیے مرتیہ کار اتنا گھبرا گیا کہ شیر پر پاؤں رکھ کر بھاگا مرتیہ کار کو بھاگتے دیکھ جم ہوا کل ہوا چوک پڑے یہ مرتیہ کار اپنی مرتیہ چھوڑ کر کیوں بھاگ رہا ہے سنا ہے وہ مرتیہ سونے کی اوصحی اس میں کوئی بھید ہے کئی باکے لال پارس پتھر کے ساتھ اسی مرتیہ کار کے گھر تو نہیں چھپا بیٹھا اوصحی ایسا یہ ہے اسی نے ان مرتیوں کو سونے میں بدلا ہے انہی تھا کوئی اس پرکار اتنی قیمتی مرتیہ چھوڑ کر کیوں بھاگتا سوالو اس کا پیچھا کرتے ہیں باکے لال اسی کے گھر میں چھپا بیٹھا ہوگا باکے لال اس کی تو ہمیں بھی تلاش ہیں باکے لال کا نام سنتے مانو ان میں بجلی بھر گئی پیچھا کرو اس بار وہ باکے کا بچہ میں گچہ دے کر نکلنا نہیں چاہیے ادھر باکے لال وہ بھوکھ سنتڑیا کتھک کر رہے ہیں نے جانے یہ مرتی کار مرتیہ بیچ کر ابھی تک لوٹا کیوں نہیں کمکت کو سونے کی مرتیہ دی ہیں پھر بھی مجھے بٹی سلگانے کا کام سوپ گیا ہے تاکہ آتے ہوئے پھر سے داتو پنگلا کر مرتیہ بنا سکے نے جانے اس مرک کو سونے کی پہچان بھی ہے یا نہیں مجھے اسے مرتیوں کا رہ سے بتا دینا چاہیے تھا تب ہی باکے کی نظر مرتی کار پر پڑی اوہ وہے آ رہا ہے نکر ٹاٹے ہی مرتی کار باکے لال پر برس پڑا باکے لال میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تُو نے تو آج مجھے فسوائے دیا تھا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ مرتیہ سونے کی ہیں ارے مگر سنو تو اگر سینک مجھے پکڑ لیتے تو میری ایک نے سنتے اور مجھے چوری کے اپراد میں کاراگار میں ڈال دیتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری اکل گھٹنے میں ہے تب ہی چھوڑ دو سے اور ہمارے والے کر دو آئے اب کونسی مصیبت آ پڑی ہے اور سامنے رموہ کلوہ کو دیکھتے باکے لال اچھڑ پڑا تم ہاں باکے لال ہمیں دوخہ دے کر پھرار ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے ہم اپنے دشمن کو پاتال سے بھی کھوز نکالتے ہیں کلوہ چیخا رموہ اتار دے اس کی گردن اور چھین لے وے پارس پتھر اس سے ہم پارس پتھر ارے باپرے کچھ کرنا ہوگا پارس پتھر اب سمجھ میں آیا سونے کی مرتیوں کا رہس ہے تب ہی باکے لال نے پارس پتھر نکال کر مرتی کار کے اور اچھال دیا ساتھ ہی چلا مرتی کار سنبھالو اسے اسی پتھر کے کانٹ تمہاری مرتیہ سونے میں بدل گئی تھی لیکن پارس پتھر کو بیچ میں لپک لیا ایک پہلوان نے یہ پتھر تو ماری قسمت بھی پلٹ سکتا ہے آئیں دوسرے پہلوان کی لاتھی چلی اور پہلے پہلوان کی پیٹ سے ٹکراتے اس کے موہ سے چیخ نکل گئی آئی مر گیا رہے پتھر لے کر کہاں جاتا رہے بلاو سارا سونا تو ہی پاوے گا کے اس پتھر سے سونا بنا کر میں رازہ بن سکتا ہوں رازہ سونا دھڑاک اوے رازہ تیرا تو بچ گیا بازہ کلوہ لپک لے پارس پتھر مگر یہ ہے کیا پارس پتھر تو پہنچ گا تیسرے کے ہاتھوں میں یہ تو میرا مرکو آئیں اس نامراد کی یہ حمد کلوہ نے کٹار کھچ ماری کھچاک آہ اور اس بار جو پارس پتھر اچلا تو سیدھا باکے لال کے ہاتھ میں آپ پہنچا یہ دیکھ سب اس کے اور جپٹے پارس پتھر باکے کے پاس پکڑو یہ دیکھ باکے نے ترنت پتھر ایک طرف اچھال دیا سب باکے کو چھوڑ پارس پتھر کے اور لپکے پارس پتھر پارس پتھر پارس پتھر میرا ہے اس کے بعد پارس پتھر پراب کرنے کے لئے ان میں آپس میں چھڑ گا گا مہ آسان یود پارس پتھر میرا ہے میرا ہے مارو مارو سب ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو گئے تو نے میرے آتوں سے پارس پتھر چھینہ لے پارس پتھر کچھ ہی دیر میں آلت یہ تھی آئے مر گیا آئے میرا ہاتھ آئے پارس پتھر جب کی ادھر باکے لال پاس پتھر کسی کے ہاتھ نہیں لگا اب یہ پھر میرے پاس آ گیا اوپ اس پتھر کے کان تو میری جان پر ہی آ بنی اسے تو واپس لے جا کر محل میں ہی رکھ دینا چاہیے یہ سوٹ باکے واپس چل پڑا ادھر محل میں اگلی رات بکرم سنگھ راج کو اس کے دوار پر لگا تالہ نکلی تالی سے کھول پاتا کی تبیر ارے یہ ہے کہ آسرے تالہ اپنے آپ ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل رہا ہے اے بھگوان یہ کیا ہو رہا ہے کھٹاک اور پھر ارے ارے یہ پارس پتھر والا سندوق ہوا میں کیسے اٹھنے لگا رات بکرم سنگھ کے دیکھتے دیکھتے سندوق کا ڈکن کھل گیا اور پتھر باہر نکل کر ہوا میں تیارنے لگا یہ کیا پارس پتھر اپنے آپ سندوق میں سے نکل آیا دوسرے اپل وکرم سنگھ نے راج کو اس کا مکھے دوار جنزور دیا کھٹ کھٹ کھولو دروازہ کھولو دوار کھلتے سامنے نظر آیا باکے لال مہارات مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے وہ باکے لال کچھ کہنے کا سمیں نہیں ہے وہ دیکھو مہارات بیس قیمتی پارس پتھر نہ جانے کہاں اڑا جا رہا ہے اگر وہ کسی گلت انسان کے ہاتھ لگ گیا تو گزب ہو جائے گا کیا پارس پتھر مگر یہ تو نکلی ہے لیکن یہ اڑ کیسے رہا ہے اگلے اپل باکے لال چیک پڑا مہارات مجھے تو یہ کسی تنتر منتر کے پرباو میں اڑتا لگ رہا ہے دوار پال ترنت سینہ کو آدیس دو کہ ہمارے ساتھ اس پتھر کا پیچھا کرے جو آ گیا باکے لال جی راجہ وکرم سنگھ ابراہ سے بولے باکے لال اس پتھر میں ورس میں ایک دن کسی بھی وستو یا پرانی کو سونے میں بدل دینے کا گون آ جاتا ہے اور آج وہی دن ہے وہ تب تو اس تنتری کا پکڑا جانا بھید آسک ہے اور پھر ایک پوری سینہ کے ساتھ باکے لال اس پتھر کا پیچھا کرنے لگا پتھر کا پیچھا کرتے رہو یا جہاں بھی گرے اس ستھان کو چاروں اور سے گھیر لو اور پتھر پرویس کر گیا ہے گفہ میں مہاراج ویت تنتری کسی گفہ میں ہوگا آئیے ہم بیتر چلے سینکو نے پوری گفہ کو گھیر لیا ہے چلو بیتر آہا میری ورسو کی تپسیات سفل ہو گئی میں نے وکرم سنگھ کے خزانے سے آخر یہ پتھر اڑائی لیا اور اب سادو کے ویس میں جا کر میں وکرم سنگھ کے اس پتھر کو چھوا کر اسے سونے کے بوت میں بدل دوں گا پھر سارا راز پاٹھ ہوگا میرا آہا ارے باپرے مہاراج یہ تو آپ کا دسمن نکلا اوپ اس کے ارادے تو بھید خطرناک ہیں اسی پر وکرم سنگھ گرج کر اس کے سامنے آ پہنچے دوست لگتا ہے تری موت ہمارے آتھوں لکھی ہے اوہ مہاراج وکرم سنگھ آہا سکار خود ہی آ کر جال میں پھس گیا آہا تانترک نے ترنت ایک منتر پڑا پرنام سورپ اوپ ہماری تلوار ہاں ہاں میں تجھے سونے کا بوت بنا دوں گا رازہ ہاں ہاں اسی پل تانترک نے پتھر رازہ سے چھوا دیا نہیں باقے مجھے بچاؤ ہاں ہاں بنجا سونے کا بوت لیکن آئی ہے کیا یہ سونے کا نہیں بنا باقے بچاؤ اوہ ٹھیک اسی پل کمکت یا پتھر نکلی تھا اصلی یہاں ہے میرے پاس اب بنجا تو سونے کا بوت نہیں پتھر چھواتے تانترک ترنت سونے کے بوت میں بدل گیا ادھر آنکھیں کھولیے مہاراج اور دیکھیں آپ کے سونے کے بوت میں بدلنے والا یہ ہے تو دوسر تانترک اب خود سونے میں بدل گیا ہے کیا یہ چمتکار کیسے ہو گیا اس دوسر تانترک نے تو پتھر ہم سچ ہوا تھا اور سچ ہوا دیا تھا مہاراج لیکن دراصل وہ پتھر نکلی تھا نکلی یہ تم کیا کہہ رہے ہو باکے لال جی مہاراج یہ سچ ہے دراصل اصلی پتھر میں نے وہاں سے کل رات ہی گائب کر دیا تھا اور یہی بتانے تو میں اس سمیں آپ کے پاس موچا تھا مہاراج یہ راہ وہ اصلی پارس پتھر کیا یہ سنتے مہاراج نے پرسنتہ سے بھر کر باکے لال کو گلے سے لگا لیا باکے لال تم نے ایک بار پھر میری جان بچائی اگر تم سمیں رہتے ہوئے پتھر نیب دل دیتے تو تو وہی ہو جاتا جو میں چاہتا ہوں کاس تانترک مجھے پہلے مل گیا ہوتا تو آج ساتھ میں ہی راجہ ہوتا پھر تو وہی ہو جو ہمیشہ ہوتا ہے باکے لال کو ویسے سماروں کے بعد سویر راجہ وکرم سنگھ نے سمانت کیا جبکہ باکے لال اپنی قسمت کو کوشتا تانترک کو برا بھلا کہہ رہا تھا سمار دوستو اچھی لگے تو ضرور لائک سبسکرائب کرنا دوستو